باہر رحمان الرحیم آج ہم مینز آف ٹرانسپورٹ یا ذرائع عامد و رفت کے اوپر بات کریں گے ذرائع عامد و رفت کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں بائی روڈ آج جو ذرائع عامد و رفت استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے جیسے کار ہے کار میں بیٹھ کے ہم سفر کر سکتے ہیں بائی روڈ جاتے ہیں بس ہے بس میں بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بائیسیکل ہے جو کہ ایک اچھی ایکسرسائز بھی ہے اور پیٹرول سے بھی بچاتی ہے فرینڈلی بھی ہے انوائرمنٹل فرینڈلی ہے پھر موٹر سائیکل ہے اس میں پیٹرول ڈالتا ہے اس کے علاوہ سستی سواری میں رکشہ آ جاتا ہے اس میں جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن یہ اتنا کمپورٹیبل نہیں ہے لیکن ایکنومیکل ہے یعنی اس میں پیسے کم لگتے ہیں پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سڑک استعمال کرنے والے ہیں ان کو روڈ یوزرز کہتے ہیں یعنی کار بس ٹرک موٹر بائیک اور سائیکل جو ہے سب لوگ روڈ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سڑک استعمال کرنے والوں میں جانور بھی آ جاتے ہیں سپیشلی مضافات شہر کے مضافات میں یا گاؤں کے قریب تو ہم سب کی حفاظت جو ہے ہم اپنی حفاظت بھی اور آپ بچوں کی حفاظت بھی ہم سب کے لئے اہم ہیں تو سب سے پہلے سیفٹی کا پہلا حصول یہ ہے کہ آپ سڑک پہ نہ کھیلیں کیونکہ یہ ساری ٹرائفک آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اگر آپ نے سڑک کرنی ہو تو سب سے پہلے دائیں طرف دیکھیں پھر بائیں طرف دیکھیں پھر دائیں طرف دیکھیں اور جہاں پہ زیبرو کراسنگ بنی ہوئی ہے یہ سفیر لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں سے کوشش کریں روڈ کراس کرنے کی پھر یہ ہے کہ کارنر پہ مڑتی ہوئی کار پہ نظر رکھیں کئی دفعہ ہم بغیر دیکھے مڑ جاتے ہیں جسے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو جس سائٹ پہ گاڑی نے مڑنا ہو وہ اس سائٹ کا انڈیکیٹر دیتی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ کیپ فرام بیٹوین پارک کارز جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان میں بیچ میں نہ کھیلیں کیونکہ کوئی سٹارٹ گاڑی کر دے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے پھر یہ ہے کہ جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہو اس سمت میں مو کرتے ہوئے چلیں واک فیسنگ ٹریفک تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ٹریفک کس طرح موڑ رہی ہے اور آپ کو اپوزٹ ڈریکشن میں مخالف سمت میں چلنا چاہیے اور اگر فوٹ پاتھ ہو تو اس پہ چلیں یعنی فوٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لئے ہے اگر گاڑی اگر روڈ کی سائٹ پہ فوٹ پاتھ ہے تو پھر سڑک کے کنارے نہ چلیں فوٹ پاتھ پہ چلیں اور جب موسم خراب ہو تو زیادہ دیکھ محال کر چلیں کیونکہ موسم خراب میں ویسے بھی بارش ہوتی ہے کیچڑ ہوتا ہے سلپری روڈز ہوتی ہیں فسلنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یعنی دور سے پتا چلیں کہ یہاں پہ کوئی پیدل چل رہا ہے تو رات کے وقت اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو شوکرن کے کپڑے پہنیں پھر یہ ہے کہ ٹرافک لائٹس کو جانیں جب ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو سٹاپ اس کا مطلب ہے رک جائیں جب ییلو آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے سلوڈاون اور گرین کا مطلب ہے چل پڑے سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں سیٹ بیلٹ پہنا جو ہیں وہ زندگیوں کو بچاتا ہے کیونکہ جھٹکے سے کار رکھتی ہے تو سیٹ آپ کو سیکیور رکھتی ہے ہیلمٹ کا استعمال کریں آپ چھوٹے بچے بھی یا بڑے بچے جب بائیک استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں ہیلمٹ پہننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نیچے گر گئے ہیں تو آپ کے سر کو چھوٹ لگنے سے محفوظ رکھتا ہے ہیلمٹ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی غلطی ہو آپ کسی اور کی غلطی کی وجہ سے بھی آپ کو چھوٹ لگ سکتی ہے اور آپ نیچے گر سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ جلائیں اسے آپ کا جرموانہ بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر چلتی ہوئی گاڑی میں کھڑکی سے باہر سار اور بازو نہ نکالیں اس سے چھوٹ لگ سکتی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے اور اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اسی طرح کئی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گاڑی کی چھت پر چڑ جاتے ہیں تو اس طرح اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے دوسری گاڑی کا انتظار کر لیں گاڑی کی چھت پر نہ بیٹھیں اسی طرح چلتی ہوئی گاڑی سے اترنے کی کوشش بھی نہ کریں کیونکہ اس سے چھوٹ لگنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ چلتی ہوئی باس کے پیچھے بھی نہ بھاگیں اس سے بھی آپ کو چھوٹ لگ سکتی ہے اور ایک بات جس کا ہمیں اپنے اندر ضرور پیدا کرنا ہے اپنی باری کا انتظار کریں لائن میں کھڑے ہو کے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اور بھی ویڈیوز دیکھیں